بانی پاکستان قید اعظم محمد علی جنات تحریک پاکستان کی جدوجہد میں جب پشاور تشریف لائے تو نشتر ہاؤس میں قیام کیا اسی گھر سے انہوں نے قبائلیوں اور پشاور کے شریف کے ساتھ مل کر پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک شروع کی تھی نشتر ہاؤس آج بھی قید اعظم کی یادوں کا میور ہے بابا ایک قوم کی استعمال کی گئی اشیاء آج بھی اس گھر میں موجود ہیں قائد کے زیر استعمال ریڈیو اور تمام فرنیچر اب بھی ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس گھر کی زینت بنی ہے داد کے قابل ہیں اس گھر کے مالک سعید یہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ ان کے استعمال کی ہیں اور ہم نے ان کو بڑے تقدس سے سنبھالا ہوا ہے مالک سعید پرویس کا کہنا ہے کہ انیس سو پنٹالیس میں جب قید اعظم پشاور تشریف لائے تو اس گھر میں نو دن قیام کے دوران آزادی پاکستان کی تحریک کے لیے بھرپور جدو جہد کی جس کی یادیں آج بھی اس گھر کی دیواروں پر پیوستہ ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں کہ اگر صوبائی حکومت آگے بڑھے اور اس گھر کو قومی ورثہ قرار دے اس مکان میں قید اعظم انیس سو پنٹالیس میں جب انہوں نے پاکستان بننے کا آغاز کیا تو انڈیو ایف پی سے انہوں نے آغاز کیا وہ ہمارے والد صاحب کے مہمان تھے نو دن تک پشاور منشتر ہاؤس سمیت بابا اے قوم کی یادوں سے وابستہ کئی مقامات موجود ہیں اس خوبصورت گھر کو اگر قومی ورثہ کا درجہ دے دیا جائے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو سکتا ہے کیمرامین محمد علی کے ساتھ عظم ریمان کیپیٹر ٹی وی پشاور